السلام علیکم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نوحیت رحم والا ہے میں ہوں مومن خان اور آپ دیکھ رہے ہو انویسمنٹ پوائنٹ مؤسس آمین آج کی ہماری ویڈیو نیو پشاور ویلی جو کہ پشاور کے تاریخ کا ایک سب سے بڑا رہائشی منصوبہ ہے کے بارے میں ہے بہت دنوں سے بہت سے بائی ہمارے ساتھ رابطہ کر رہے تھے کہ سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ گھردش کر رہی ہے جس میں سے منگڑک کہانی انہوں نے بنائی ہوئے ہیں جس سے بہت سے لوگوں کے ذہن میں تحفظات ہے کہ یہ کیا ہوا یہ پراجیکٹ ہوا کہ ہی ختم ہو گیا تو ہم نے ضرورت محسوس کی کہ اپنے بائیوں کے لیے ایک تفصیل ویڈیو بنائیں کہ جس سے بائیوں کی جو ذہنی تحفظات ہے وہ کلیر ہو سکے تو انشاءاللہ ویڈیو لاس تک دیکھئے ویڈیو دیکھنے کے بعد نیو پیشاورویلی کے بارے میں بہت سے بائیوں کا ذہن کلیر ہو جائے گا نیو پیشاورویلی اصل میں نیو پیشاورویلی کی بنیاد دو ہزار دس سے اللہ بخش بشیر احمد بلور صاحب نے رکھی اور اس وقت اس سوسائیٹی کا نام اسفانگیار سیٹی رکھا گیا اور اس وقت جو ہے دس ہزار ایکر ارازی پہ سکشن فور لگایا گیا پیشاور کے چار تین موزاجات میں گری فیضلہ اور مرمیرا اور شمشتوں میں یہ ایریا جمیل چوک سے بہت نزدیک چند کلومیٹر کے فاصلے پر پڑتا ہے اور یہ ایریا جو ہے مکمل بنجر ہے اور اس پر زیادہ جو ہے چنیا ہے یا انٹو کی بٹیا ہے دو ہزار تیرہ میں مزید اس میں ایکسٹینشن ہوا یعنی مزید تین موزاجات نوشہرہ کے جس میں سے داگ اسمائل خیل اور سپنخاک اور جلوزور نیرہ بھی انکلوڈ کی گئے اور یہ ایکسٹینشن ایک لاکھ سترہ ہزار کنال پہ مزید اس کو ایکسٹینشن ملا اس پراجیکٹ کو دو ہزار تیرہ میں باقائدہ اس پراجیکٹ کو پروینشل ہاؤسنگ اتاریٹی کے حوالے کیا گیا اور اس کا نام نیو سٹی پشاور رکھا گیا اس کے علاوہ دو ہزار پندرہ میں اس کا نام پشاور مارڈل ٹاؤن رکھا گیا اور دو ہزار انیس میں دو ہزار انیس میں پروینشل ہاؤسنگ اتاریٹی کے ساتھ فنڈ نہ ہونے کی وجہ سے سیکشن فور متعلقہ موزاجات سے ڈی نوٹیفائیڈ یعنی ختم کیا گیا پھر اس کے بعد دو ہزار بیس کا وقت ٹینئور آیا جو کہ عمران خان کا ٹینئور تھا اس وقت پروینشل اس وقت جو منسٹر لوکل گورنمنٹا عمر آیوب صاحب انہوں نے یہ پروپوزل پیش کیا کہ مزید اس پراجیکٹ کو ایکسٹینشن دیا جائیں یعنی یہ دو لاکھ کنال تک یہ اس کو مزید ایکسٹینڈ کیا جائے لیکن وہ منظور نہیں ہوا اور ابھی ایک لاکھ چھی آزار کنال پہ یہ پراجیکٹ اس پراجیکٹ پہ کام ہو رہا ہے اس وقت جو جو صوبائی فنانس منسٹر پروینشل فنانس منسٹر تیمور جگڑا نے باقاعدہ طور پر اس کے لیے ایکٹ پاس کیا اور ان علاقوں پہ دوبارہ سیکشن فور لگایا گیا اور اس پراجیکٹ کو امران خان امران خان کی ایک لاکھ گروہ کا جو ویجن تھا اس میں زم کیا گیا اور محمود خان کو ٹاسک سوم دیا گیا کہ اس پراجیکٹ کو اے سون اے پاسیبل اس کو کڑا کیا جائے اور اس پہ کام ہو کہ امران خان کی جو ایک لاکھ گروہ کی ویجن ہے تاکہ وہ پورا ہو سکیں تو یہ بات یہاں تک تے ہیں اب یہ جو پوسٹ اخبار یہ مختلف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے ایک کہانی منگڑت چل رہی ہے جس میں کہہ رہے کہ یہ شاہ بلی شاہ کا پراجیکٹ ہے اور یہ کوئی ڈی جی خالد کرنل ہے یہ اس کا پراجیکٹ ہے تو میں نے آپ کو بنیادی یہ بتایا کہ یہ کسی سرکاری بندے کی پراجیکٹ نہیں ہے شاہ بلی شاہ اس وقت دو ہزار بیس میں اے سی ایس تھے اور اس کا وہ پی این ڈی تھی پی این ڈی کا ہیٹ تھا اور اس کا اس پراجیکٹ کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں بلکہ یہ پراجیکٹ ڈائریک لوکل گورنمنٹ کے ساتھ تھی تو آپ کے ذہن میں یہ چیز کلیر ہو کہ یہ جو پوسٹ چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ اس کا مقصد کچھ سرکاری بندوں کو ٹارگٹ کرنا ہے اور افواہ پیلانا ہے کہ افلانے بندے نے ڈی سی لایا پھر یہ کیا پھر وہ کیا اس کی کچھ بھی بنیاد نہیں میں نے نیو پشارویلی پراجیکٹ کی بنیاد آپ کو بتا دی یہ باتیں صرف منگڑت ہیں اور یہ جو ابھی یہ جو تقریباً چار پانچ بینوں سے اخبار میں آ رہا ہے یہ ایک خاص گروپ ہے اس میں تقریباً چھے کروڑ کی زمین میں خود لے چکا ہوں ایک خاص گروپ ہے جو بوگس انتقالات رکھتے ہیں تو وہ پکڑے بھی گئے اور باقاعدہ ابھی حکومت میں ان کے لیے ایک کمیٹی بنائیں اور جو جیلی انتقالاتیں اس میں پوٹواریو کو بھی معتل کیا گیا اور اس کے لیے ابھی ایک زبردست سیکیور پراسس بنا دیا گیا تو کہنے کا مقصد یہی جو پوسٹ سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے اس کا کوئی بھی کوئی پوسٹ وہ نہیں ہے صرف لوگوں کے ذہن کو مفلوش کر رہے ہیں یہ پراجیکٹ جو ہے کسی کو حضم نہیں ہو رہا مخالفین اپنے ایک دوسرے کو ٹارگٹ کر رہے ہیں ادروائز یہ جو بوگس تیرہ سو پچھتر کنال کا جو سکیم ہوا یہ آوٹسائیڈر تھے جن کا یہی کام تھا بوگس انتخالات رکھنا یہاں پر وہ کامیاب ہو گئے لیکن ابھی سرکار کے گرپ میں آئے ہیں اور ابھی نیب اور مختلف ادارے اس پہ کام کر رہے ہیں تو یہ تھی اصلیت یہ جو پوسٹ آپ دیکھ رہے ہو گردش کر رہی یہ بالکل بے بنیاد ہیں یہ بس صرف اس پراجیکٹ کے مخالفین ہیں سیاسی اور سرکاری شرپسن اناثر ہے جو اس پراجیکٹ کے پیچھے باتے کر رہے ہیں اس کا کوئی بھی بنیاد نہیں اس کے علاوہ یہ پراجیکٹ جو ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ پشاور کے تقدیر کو چینج کرے گا اور ایک ایسی ایریا پہ بننے جا رہا ہے جہاں پر تمام بنجر قدیم ہے یہاں پر ایک سرکاری زبردست پراجیکٹ آئے گا سوسائٹی آئی گی اس کے علاوہ پی ٹی اے نے اس پہ کروڑ روپے اس کے پلیننگ پہ لگا ہے اس کے لیے سوکانو روٹ پہ ایک دفتر بنایا اور اس کے لیے سٹاف ہائر کی اور اس پہ بہت کام ہو چکا ہے اور انشاءاللہ یہ بالکل مفت میں سرکار کو مل رہا ہے اور اس کے پلیننگ میں آپ دیکھیں تو زبردست اس کی پلیننگ ہے اور بڑے بڑے جو سرکاری ادارے ہیں یہ ادھر شفٹ ہو جائیں گے ابھی اگر کینٹ اور سیڈی کا آپ دیکھیں تو ٹوٹل دس ہزار جرپے بھی نہیں ہیں تو یہ انشاءاللہ پچیس ہزار تیس ہزار جرپے ایک نیا شہر بنے گا جو تمام بائیوں کے لیے اور یہاں پر جتنے لوگ مکین ہیں اور اس کے علاوہ ایک زبردست لوگوں کے لیے ریوی نیو جنریٹ ہوگی لوگوں کو روزگار میسر ہوگا تو تمام بائیوں سے گزارش ہے کہ کسی قسم کے منفی پراپیگنڈے میں آپ نہ آئے اور جو اس منفی پراپیگنڈے میں آئے گا تو وہ خود اپنا ہی تعوان کرے گا امید ہے ہمارے اس معلوماتی ویڈیو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا نیو پیشا اور ویلی کے بارے میں معلومات کے لیے ہم سے رابطہ کریں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں